دیکھئے کمپٹیشن کیا ہوتا ہے؟ آٹیمیس جو ہے وہ اپنے دو لانچ جو ہے اس کے پوسپون ہو گئے ہیں ایک بار پھر دوسری بار ڈیلے ہو گیا کب لانچ ہوگا نہیں پتا مون والا مشن لیکن یہاں پر بڑی خبر ہے مون مشن کے لیے چین کا بڑا خدم آ چکا ہے چین نے مون کے لیے لینڈنگ پر ٹیس کیا طاقتور انجن ویدھا ویشوالز ریس پہ شامل امریکہ راکٹ سے دو گناہ زیادہ طاقتور چینیس چینی سپیس ایجنسی کیساک نے کیا سپل ٹیس کا دعویٰ لانگ مارچ نائن راکٹ کو لانچ کر سکتا ہے نیا انجن یہ خبر بہت بڑی ہے مسید اس کے بریکنگ اور شوٹ کے ساتھ پروفیسر راجن کے پاس چلوں گا میں آپ کو اس کی اور ڈیٹیلنگ نہیں دینا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے راجن سر یہ چائنہ کا جو ٹیسٹنگ کی ٹائم ہے امریکہ اپنے منٹ مین کا ٹیس کر رہا ہے چائنہ مون مشن کی بات کر رہا ہے کیا یہ سمجھا جائے کہ چائنہ اور رشیا کا جو کولوشن ہے یہ امریکہ کو ہر ہر فوٹ سٹیپ پر ایک چیلنج دے گا ایک ساکاسٹک بہیویر ہوگا اور ورلڈ آرڈر میں اب یہ جو تنہ تنی ہے دیکھیں نشان تو میں ایک چیز ابھی کلیر کرنے چاہتا ہوں کہ ابھی بھی روس اور چین کے بیچ میں کوئی military formal alliance نہیں ہے ان میں اگریمنٹ جرور ہیں ایکنومی کوپریشن بہت جیادہ ہے لیکن military alliance نہیں ہے تو یہ مانکے چلنا کہ روس پوری طرح سے چین کو سپورٹ کرے گا چین نے بھی روس کو اکرین میں اس دنگ سے سپورٹ نہیں کیا تو یہ مانکے ہم نہیں چلیں کہ پوری طرح سے دونوں ساتھ ہیں ابھی لوگ جو بات کر رہے ہیں جو international experts بات کر رہے ہیں وہ semi alliance کی بات کر رہے ہیں formal alliance کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں اور جہاں تک arms race کی بات ہے تو یہ arms race ایک پرانی سی بات ہے میرے حساب سے چاہے وہ hypersonic missiles ہو یا ballistic missiles ہو جو cold war کا جو سمیت تھا اس میں لگ بک 10,000 intercontinental ballistic missiles US اور Russia کے پاس تھے اور اس کو کم کرنے کے لئے بہت سارے treaties ہوئے تھے جس میں start 1, start 2 اس کے بعد INF کی treaty 1980 سے start ہو کے جس کو کہ Trump صاحب نے اس کو یہ کر دیا تھا اس کو ختم کر دیا تھا اچھا میں آپ سے راجم سار کیونکہ میں آپ سے تھوڑا سا اپنے سوال کو reframe کر کے پوچھتا ہوں یہ پرانی بات ہے arms race کی لیکن کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو نیا world order اس میں climate change global warming یا پھر overall development economic revolution یہ سب پیچھے چلے گئے ہیں اور یہاں پر mass weaponization آ گیا آ گیا بالکل نشانت بالکل agree کرتا ہوں یہ جتنے بھی cooperation ہونے کی سمبھونہ بن رہی تھی چاہے وہ climate change کی بات کریں پریس میں ہم نے دیکھا کہ چین نے بھی support کیا تھا بھارت نے بھی کیا تھا وہ چاہے ایران کا nuclear deal ہو یا جو ہم یہ سمجھ رہے تھے ابھی تک انتراشتری پریپیکٹس میں کہ جو آرثک بیوستہ globalization بڑھے گا تو جو youth ہیں وہ کم ہوں گے اس کو liberal argument بولا جاتا ہے تو یہ سارے ختم ہو چکے ہیں یہ ابھی climate change چین ویڈروب کرنے کی تو ہر ایک جگہ پہ جو regional powers چاہے وہ چین ہو بھارت ہو یا پھر ترکی دیکھ رہے ہیں کہ گریس کو دمکی دے رہا ہے ایران الگ سے دمکی دے رہا ہے تو یہ ساری شکتیاں ابھی مجبوط ہوتی جا رہی ہیں اور US کے لئے manage کرنا مشکل ہو رہا ہے اس لئے سب جگہ پہ US alliance پر میں سے اس decline کام میں ایک اور competitiveness جو behavior ہے وہ بتانا جاؤں گا ابھی ہم نے آپ کو کیا خبر بتائی ایک بار پھر سے وہ خبر بتائی ہے بڑی خبر ہے اس خبر کو سمجھئے مون مشن کے لئے چین کا بڑا قدم ہے چین نے مون پر landing کے لئے ٹیسٹ کیا طاقتور انجن سیدھے آئی ہے یہاں پر اب یہ چین نے کب ٹیسٹ کیا ہے یہ سمجھنا ضرور ہے چاند کے لئے دوڑ کون آگے ہے کون پیچھے ہے چین کا مشن چاند امریکہ کا مون مشن تھوڑا پلیز زوم ان کریں یہاں پر چین کے مون پر لانڈنگ کے لئے طاقتور انجن ٹیسٹ کیا چائنا نے اوکے نیکس امریکہ دوسری بار بھی ناسا کے آٹمیس ون کی لانچنگ نہیں ہو پائی دیکھ رہے ہیں آپ نیکس چینج کریں چین سپیس ایجنسی کیسا ایک نے کیا سفل ٹیسٹ کا دعویہ ناسا نے آٹمیس ون کی لانچنگ کو پھر سے روک دیا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کا ایک کمپیڑیڈیو نیس لانڈ مارچ نائن روکیٹس کو لانچ کر سکتا ہے نائے انجن روکیٹ کے تیسرے انجن میں خرابی کے بعد لانچنگ روک دی گئی یہ اپنے کچن سے ہی کلاوٹ کچن کا کاروبار کرتے ہیں دن میں چار پانچ گھنٹے زیادہ کام کرتے ہیں ہر مہینے ڈیڑھ سے دو لاک کما لیتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے